خان وسیم انام اللہ وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشِ بری پر محترم سامین اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اشاعت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد کے لئے کافی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دھور کہیں سفر میں تھے سخت گرمی کا زمانہ تھا دوپیر کے وقت تھوڑا آرام فرمانے کے لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درک کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تھکے ویتے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی ایک کافر چکچا پایا اور تلوار کھیچ لی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی دیکھا سامنے ایک شخص ننگی تلوار لیا کھڑا ہے کافر بڑا خوش تھا کہ آج خوب موقع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں مل گئے نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتیار ہے نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مددگار ہے کافر بڑے گھمن سے بولا اے محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے کہا اللہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہادوری اور اتمنان کو دیکھ کر وہ کافر خود ہی ڈر گیا اس کے ہاتھ کافنے لگے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوڑ کر زمین پہ گر گئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور کھڑے ہو گئے کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ کافر تو اللہ کو مانتا نہیں تھا تھڑھڑ کافنے لگا اور خوش آمد شروع کر دی لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحمدل تھے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کر دیتے انہوں نے اسے معاف کر دیا اور جانے دیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر بھروسہ کرنے کی اور اس کے بطلہ دراستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اللہ کی رسول کے بارے میں جیسا کی ہمارے ننن خطیب آپ کو بتا رہے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی